موسیقی 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 کونت کا ملے تو کونت کا ملے تو آئیسا کام کرے ہیں آئیسا داڑی پکڑ سڑے آئیسا کانتے شونا مکلا داڑی پوٹ رینیو اللہ 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 بند کا بردان لے مغنے نرمی جای سلام جای سلام آنا لے مغنے ملگوں دور جانے کارے آئیسا بانتی نانا انتی نانا انتر کھلو نین کال بگی تینا پاکے پوٹ رینیو تبھی نے شونیا یہ مقصد تھا میرا اور جناب عبید اللہ شریف صاحب کا کہ یہ حسین باشا صاحب یہ گنگاوتی سے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عمر لگبت ستر سال کے آس پاس ہے یہ گنگاوتی میں ابھی کچھ دن پہلے ایک کچھ دو غیر مسلم لڑکوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ان کو مارا پیٹا ان سے پیسے ویسے چھین لیے اور ان کے یہاں تک کہ ان کے دو دانج بھی توڑ دیئے ہیں مار کے اور اتنی بری طرح سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے جو کئی اخباروں میں جو یہ جو ہے نا یہ نیوز شایعہ بھی ہو چکی ہے کئی اخباروں میں یہ آ بھی چکا ہے اور یہ ایک بڑی نیوز بھی بن چکی ہے یہاں ہاں ہاں اور یہ پرجاونی کی فرن پیچ کی نیوز ہے یہ ان کے تعلق سے ایک پرجاونی والا بھی لکھ رہا ہے اور ایک اخبار میں یہ بھی ہے پھر سارے اس میں آنے کے باوجود جو ہے نا پولیس کی کاروائی جو ہے نا بلکل جیرو کے برابر ہے یہ حادثہ ہوا تھا پچیس گیارہ دو ہزار تین کی صبح چار بجے جناب حسین باشا صاحب نابینا ہے بچپن سے نابینا ہے اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ ایک ان کی بہن بھائی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا ان کو پال لیے ہیں گود لیے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بھی بازو کے کسی اور خریہ میں رہتی ہیں اور یہ جو ہے گنگاوتی میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہ اس علاقہ میں جو ہے نا کرائے کے گھر میں مقیم ہے یہ واقعہ ایسے ہوا کہ چوبیس پچیس تاریخ کی صبح دو بجے کے آس پاس یہ جو ہے نا پہلے گئے ہیں میں ہسپیٹ ہسپیٹ میں چوبیس تاریخ کو ہسپیٹ گئے کیونکہ یہ مسجدوں میں جا کے جو ہے نا کچھ چندہ وندہ کچھ پیسہ لوگوں سے مانگ کے جو ہے نا زندگی بسر کر رہے ہیں چوبیس تاریخ کو یہ ہسپیٹ میں گئے ہسپیٹ میں جا کے جو ہے نا انہوں نے دو مسجدوں میں گئے ایک درگہ مسجد کے نام سے وہاں ایک مشہور مسجد ہے اس مسجد میں گئے جا کے چندہ وندہ کھلک کیا انہوں نے لوگوں سے پیسے ویسے لیے عشاء کا وقت ہو گیا تھا عشاء کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہاں سے پیسہ ویسا لوگوں سے مانگا اس کے بعد یہ ہسپیٹ کے بسٹاپ پہ آئے بسٹاپ نے آنے کے بعد جو ہے نا یہ وہاں بیٹھے رہے بہت دیر تک اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا وقت ہے تو لوگوں نے ان سے کہا اس کے بعد ہسپیٹ سے اسے گنگاواتی کے لیے کوئی بس نہیں تھی تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بجا ہے انہوں نے کہا کہ بارہ بجے یا ایک بجے ان کو بتایا انہوں نے بتانے کے بعد انہوں نے کہا اگر میں دو بجے کی کوئی بس مجھے مل جاتی ہے تو میں تین چار بجے تک چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے گنگاواتی سے ہسپیٹ کا انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایک دس ایک گھنٹے میں وہاں پہنچاؤں گا اگر تین بجے کی بس لیتا ہوں تو چار بجے میں پہنچاؤں گا تو انہوں نے دھائی بجے ان کو کوئی بس ملتی ہے وہاں سے وہاں سے وہ بس پکڑ کے یہ گنگاواتی آتے ہیں ہسپیٹ سے آ کے بس ٹینڈ میں اترتے اتر کے بس ٹینڈ میں کھڑے ہیں یہ ایک کوئی موٹر سیکل پہ آتا ہے اس کے بعد آپ ان سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہ بھی خصہ بتائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں تو یہ ایک لڑکا آیا وہاں انہوں نے ہاتھ دکھایا اسے جب سامنے سے موٹر سیکل کی آواز آئی تو انہوں نے ہاتھ دکھایا تو وہ لڑکا گاڑی روکا روکنے بے قاد انہوں نے کہا کہ مجھے اس چائے کی دکان تک چھوڑ دو اور وہ لڑکا لے جا کے ان کو چائے کی دکان تک چھوڑ دیا اور وہاں یہ صاحب گئے چائے کی دکان پہ تین بجے کا واقعہ تھا یہ تین بجے گئے وہ چائے کی دکان پہ چائے وہ آئے پیئے رات کے تین بجے چائے پیئے چائے پینے کے بعد جو ہے نا وہاں سے نکل کے آکے جو ہے نا راستے میں کھڑے راستے میں کھڑتے ہی ایک موٹر سیکل آئی آ رہی تھی آواز سنے انہوں نے پھر ان کو ہاتھ بتایا تو وہ پہلے تو گزر گئے پھر واپس آئے ان کو دیکھ کے پھر واپس آئے واپس آکے ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو جانا کہاں انہوں نے مدد مانگی مجھے ہلپ کرو مجھے گھر میں نہ بھی نہ ہوں مجھے ہلپ کرو مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر تک چھوڑ دیتے تو گھر تک چھوڑنے کے بہانے ان کو دو لوگ تھے وہ موٹر سیکل پہ تو ان کو کیا کیا بیچ میں بٹھایا آگے آدمی موٹر سیکل چلا رہا تھا اس کے پیچھے اور ایک لڑکا جو ان کے ساتھ تھا وہ دونوں بیٹھ گئے ان کو بیچ میں بٹھایا بیچ میں بٹھایا کہ جو ہم نے نکلنے لگے انہوں نے گھر کا پتا انہوں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے گھر کہاں ہے تو یہ راستے پہ جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا جس پیچھے والے نے سامنے آگے والے سے موٹر سیکل جو چلا رہا تھا اس سے کہا کہ سکول کڑے تکو اہی بولا نا سکول کڑے تکو انہوں بولے کہ سکول کے پاس میرا گھر نہیں ہے میرا گھر تو ادھر ہے تو ان کو گالی گلج کرنے لگے وہاں سے اور ان کو گالی گلج کرنا شروع کیے شروع کر کے جو ہے ایک جگہ ایک ویران جگہ لے کے گئے لے کے جا کے وہاں اس ویرانی میں جو ہے نا ان کو ماننا پٹنا شروع کیا اس جگہ جو پتریلی جگہ ہے تو تو اس جگہ لے کے گئے ان کو لے کے جانے کے بعد جو ہے نا ان کو مارنا شروع کیا انہوں میں ان کے جیب میں دو ساٹھ روپے کچھ تھے وہ بھی چھین لیا ان سے چھین لے کے مار کے جو ہے نا بوٹل ٹوڑ کے ان کی داڑی کاٹنے لگے دیکھیں کاٹے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی داڑی کو کاٹا گیا ہے اسے کاٹے اس کے جو بوٹل پھوڑ کے اس کا جو یہ شیشہ رہتا ہے اس سے لے کے داڑی کاٹنے لگے ان کو داڑی تو انہوں نے انہوں نے کیا کیا آگ لگا ان کی داڑی کو تو انہوں جلدی سے انہوں بجانے کی کوشش کریں کوشش کرنے کے باوجود بھی جو نا ان کو مار رہے تھے نیچے کھینچ کے نیچے گرا دیا نیچے گرا کے ان کے سیرے پہ جو ہے نا پیر سے کھندلنا چھوڑی تھی پیروں سے پیروں کے تلے ان کو رون دے لگے مار رہے لگے ان کو پھر اس کے بعد جو ہے نا پیر پکڑ کے ان کو وہ پتھرے لی زمین میں جو ہے نا کھینچے اور پیچھے جو سم پہ بھی ہے میں بٹاؤں گا آپ کو اس کے بعد آئے اور چہرے پہ دیکھیں نیچا نہیں چہرے پہ مارا گیا ان کو چہرے پہ گھوسے مارے گئے اور پیچھے لے جا کے ان کا سر جو ہے نا دیوار پہ ٹکرائے گتے ہو بریچ تھا ایک رہے بریچ تھا بریچ کے پاس لے جا کے ان کو مارنے لگے مار کے جو ہے ان کا سر جو ہے نا ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو مار دینا تھا اس دن وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ختم کر دے اب یہ چلانے لگے چلانے لگے تو ان کو گالی گلوش کرتے رہے مارتے رہے بھی اب بیچارے کیا کر سکتے ہیں اکیلے رات کا اندھیرہ تھا اس کے بعد کیا ہو گیا ساڑھے تین بجے کے آس چار بجے کے آس پاس چار ہو گیا سوہ چار ساڑھے چار بجے جو ہے نا بکریوں چرانے والے جو ہے نا بکریوں کو لے کے باہر آ رہی وہاں سے گزر رہے تھے تو بکریوں کے ساتھ کبھی بھی دیکھیں آپ بکریوں کے جھنڈ میں جو ہے کبھی بھی کتے رہتے ہیں کتے ان کی کر رہنے کی آواز سنکے کتا ایک آتا ہے ان کے پاس دیکھیں کتنا مددگار ہے کتا کتنا مددگار ثابت ہوا یہ کتا ان کے پاس آتا ہے آنکہ جو ہے نا ان کو اٹیک کرتا ہے جو ان کو مار رہے تھے تو ان کو جو ہے نا اٹیک کرتا ہے بھوگتا ہے ان کے اوپر یہ کرتا ہے ان کو درانے کی کوشش کرتا ہے تو جب کتا بھوگنا شروع کر دیا اور ان کی آواز سنے تو وہ بکرے چرانے والے کیا کیے ان کے بعد بھاگ کے آئے جیسے بیٹری انہوں نے ڈالا تو وہ لوگ جو ہے نا بھاگنے لگے کتا ان کو بھگا دا گیا اب ایسی حرکت اور اس کے ساتھ ساتھ سری رام کا نعرہ لگاؤں اور یہ نعرہ بھی لگایا کہتے بیچارے نعرہ لگا انہوں انہوں بولنے کے بعد انہوں اب بھی زندگی بچانے کے لئے کچھ بھی انسان کر سکتا ہے ایسے حالات میں ایسے وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے نعرہ بھی لگایا نعرہ لگانے کے باوجود بھی انہوں نے چھوڑے لیکن کھتا اور وہ جو ہے نا وہ لوگ ان کو آکے بچا دیا دیکھو میں یہاں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہیں غیر مذہب کے لوگ بھی شریف ہیں اچھے لوگ ہیں ان کو بھی درد ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیا ہے وہ جب ان کو بچانے کے بعد غیر مسلم تھے وہ بکرے چرانے والے ان کو ان کے گھر لے کے گئے ہیں گھر میں لے جا کے وہ تھنڈ سے یہ کام پر رہے تھے تو ان کو اڑا کے بستر پر سلا کے ان کی بیوی ان کو چائے بنا کے پلائی ہے ایسے لوگوں کے پچھے کیوں گئے تو میں مولتے ہیں ان کی بیوی جو ہے ان کو چائے وائے بنا کے پلائی ہے غیر مذہب کے لوگ ان کو لے جا کے اپنے گھر میں رکھے پھر صبح ہونے کے بعد ان کو لے جا کے ان کے گھر تک چوڑے بھی ہیں دیکھیں دیکھیں ان کی شرافت دیکھیں ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ برے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں برے تو صرف کچھ پرسنٹ ہے سو پرسنٹ میں جو ہے نا برے جو لوگ ایسے لوگ ایسے آناسر جو ہے نا چار پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے دیکھیں اب یہ جو ہے نا ان کا کتہ ان کے اس میں آتا ہے ان کے ڈیفنس میں آتا ہے اور وہ لوگ آتے ہیں ان سے بچاتے ہیں انہی لوگوں سے بچاتے ہیں جو ان پہ ظلم کر رہے تھے انہی لوگوں سے ان کو بچاتے ہیں بچا کے جو ہے نا یہ ہے اور ان کے پاس جو ہے نا ان کا کارڈ بھی ہے جو کہ KSRTC بس سے یہ فری سفر کرتے ہیں ان کا کارڈ بھی ہے یہ اور نابینا سرٹیفیکٹ ہے اس میں ان کا کارڈ بھی ہے یہ فری بس سے سفر بھی کرتے ہیں یہ یہ جہاں بھی جائے ان کو فری ہے لیکن میری ایک گزارش ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو اکیلے جانے کا یہ ہے پرمیشن ہے اس میں میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ ایسے معذور لوگوں کو جن کو بالکل اندھا ہے کچھ نظر نہیں آتا ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ ایک کمپینین کی روپ میں بھی جو ہے جانے کا جب فری جانے کے لئے انگین کمپینین کو بھی دیا جائے کمپینین کو یہ کارڈ نہ دیا جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب کوئی اندھا irrespective of any caste میں پورے اندھوں کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی اندھا اگر سفر کرتا ہے تو اسے اترنا معلوم نہیں جانا معلوم نہیں ادھر نہیں کرتا کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پرتی ہے تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسپورٹ منسٹر سے یہ میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی اندھے لوگوں کو آپ نے کارڈ ایشو کیے ہیں ان اندھوں کے ساتھ ساتھ یہ کمپینین کو بھی ان کے ساتھ دیں تو ان لوگوں کی بڑی مدد ہو جائے گی یہ میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کو سری رام کے نعرے ان کے دان توڑ دیئے جے سری رام کا نعرہ لگوا رہی تھے جے سری رام جی تو صرف ہندووں کے نئیہ ہیں سارے عالم کے لوگوں کے ہیں سری رام کو جو ہے نا جو یہ دیا گیا ہے ان کو جو لقب دیا ہے اتم پرش کا لقب ان کو دیا گیا ہے اتم پرش کے معنی کیا ہے سب سے عالی افضل انسان تو زبردستی اگر کسی کے نعرے ان کے نام کے نعرے لگائیں گے تو جو ہے نا ان کی بھی ان کی بیزتی کرنے کے برابر ہے رام جی کی بیزتی کے برابر ہے جو بھی ان کے نام کا یہ لیتا ہے وہ اپنی شردازے لیتا ہے شرداز ان کے نام کو لیا جاتا ہے ایسا زبردستی کسی کو یہ کر کے کسی کے مذہب کے ساتھ کھلوار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے اور حکومت کو جو ہے نا اس بات کی نوٹس لینا چاہیے کہ بار بار ایسے حادثیں نہ ہو چیز تاریخ کا واقعہ تھا یہ پچیز کی صبح چار بجے کا واقعہ تھا یہ پچیز کے بعد جب ان کو گھر لے جا کے چھوڑے تو گھر چھوڑنے کے بعد جو ہے نا یہ بیچارے ڈرے سمیر ہیں باہر نکلنے کی کوشش تھے کی اور ڈر گئے تھے اور ڈر گئے تھے کیا ہے اب آپ ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو آگے بھی ڈر ہے تو یہ کہنے لگے کہ مجھے بہت ڈر ہے لیکن اس دن کے واقعے سے میری جان بچ گئی اللہ نے میری جان بچا لی لیکن مجھے جو ہے نا ان کا پورا منچہ یہ تھا کہ مجھے ختم کر دیا جائے گا اور میں بھی یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے لیکن آج بھی جو ہے نا مجھے ان لوگوں سے ڈر ہے کوئی نہ کوئی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے اس کا مجھے ڈر ہے مجھے میری جان کی مجھے یہ ہے فکر ہے یہ ایک اہنا ہے میری جان کی حفاظت کرنا سدکار کا کام ہے اور جو ہے نا مجھے انصاف دلانا یہ انصاف کی مانگ کر رہے ہیں کسی کامپنسیشن کی مانگ نہیں کر رہے ہیں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے یہ پولیس کا بیان آتا ہے بیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو ہے نا کامینل فیلنگ نہیں تھی اب یہ پولیس کسی بھی انسان کو کسی بھی کلپریٹ کو ارسٹ کرنے سے پہلے یہ بیان دے رہی ہے پولیس کیا کہنا چاہتی تھی اگر کسی کو ارسٹ کر کے پھر بیان دیتی تو وہ مان لیتا جس دن واقعہ ہوا ہے جس دن یا فیار ہوا ہے اسی دن پولیس کا ایک بیان آتا ہے اور پولیس کہتی ہے کہ یہاں کوئی کامینل یہ بات نہیں تھی اور نعرے بھی نہیں لگایا آپ کے سامنے بیٹھے انہیں ان سے پوچھ لیجئے سری رام کے نعرہ لگانے کے لیے انہیں مجبور نہیں کیا اب وہ پولیس کہہ رہی تھی کہ نعرہ لگانے کی بات نہیں ہوئی پولیس تم کیا کہنا چاہیے کیوں اسٹوری بنا رہے ہو تم اس کے پیچھے راست کیا ہے کس کے دباؤں میں آگے آپ اسٹوری بنا رہی ہے دیکھیں ساتھ ایف آیار ہوا ہے تیس تاریخ ایف آیار تیس تاریخ ہویا ہے عرسٹ ہویا ہے آٹھ تاریخ ایف آیار نمبر 0243 اوبلک 2023 یہ جو آج تیس گیارہ دو ہزار تین کو ہوا ہے تیس کو ہوا ہے ایف آیار کیا ایف آیار اس پہ آئی پی سی سکشن سے انہوں نے لگایا ہے انڈر سکشن 394 394 سکشن جو ہوتا ہے یہ جو ہے نا ہٹ کرنا کسی کو اور لوٹنا چوری کرنا یہ ایک سکشن لگا تھا جب مجھے اس بات کا پتا چلا تو میں نے یہاں کئی پولیس کے عالی آدھیکاروں سے بہت بات کیا کہ میں نے وہ یہ خلط ہے لیکن میرا ڈیمانڈ جو ہے نا یہ نہیں تھا اس میں بعد میں انہوں نے 307 یہ کے فیار میں لگایا 307 کے معنی یہ ہوتے ہیں attempt to murder ایک صحیح افار یہ دو جو ہے نا یہ جو ہے نا سکشن ٹھیک ہیں یہ بعد میں لگایا گیا 307 یہاں سے جب پرشر گیا تو تب لگایا گیا پولیس اس تک اس سے پہلے جو ہے نا یہ فیار ہونے سے پہلے پولیس ان کی پشت پناہی کر رہی تھی جب ہماری حکومت اس بات کا ہمیں گیارنٹی دیتی ہے کہ آئین کسی کو بھی کانسٹیٹیشن ریٹ کسی کا بھی چھینہ نہیں جاتا تو یہاں بلکہ پولیس چھیننے کوچش کر رہی ہے اس میں حکومت جو ہے نا فوراں کاروائی کرنی چاہیے اس سے افسر ہو گئے فیار سے پہلے آپ یہ کیسے کہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ پیے ہوئے تھے جب آپ نے ان کو گرفتار ہی نہیں کیا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کا مطلب ہی نہیں ہے وہاں آپ نے گرفتار کیا آٹھ یا نو تاریخ کی اب جب اب اب ہمارے مونیر صاحب جو سوال کر رہے ہیں اس کا میں جواب دینا چاہنا ہوں دیکھیں مونیر صاحب آپ جو سوال کیا اچھا سوال کیا آپ نے اس میں کیا ہے دیکھیں اگر کسی کا بلٹ سیمپل لے کے ٹیسٹ کرنا ہے انہیں پیا ہے اس کے اس میں آلکوہال یہ ہے کنٹینٹس ہیں یا نہیں ہے وہ بارہ گھنٹے کے اندر ہوتا ہے وہ ٹیسٹ پچیس تاریخ کا حادثہ ایک تیس تاریخ کا جو ہے نا یہ یہ فیار اور نو تاریخ کا یہ عرسٹ آپ کو کیسے معلوم آپ پولیس کیا کہنا چاہی کیا بتانا چاہی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ پیئے ہوئے تھے اب ان کے وکیلوں کا کہا ہوا یہ بتا رہے ہیں کیا ہم لوگوں کو وکیل کہے ہوں گے سنائے ہوں گے اس طرح سے کہے تو بلکے اور پولیس والے سن کے کہہ رہے ہیں کیا ہمارے پر وہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ کو کیسے پتا چلا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھئے گا بتا دے گا بارہ گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا اگر کسی کے بلڈ میں آلکوہال ہے تو پتا چلتا ہے اس کے بارہ گھنٹے کے بعد پتا نہیں چلتا یا تو دس دن بعد آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پیئے ہوئے تھے پولیس کیا بتانا چاہ رہے ہیں پولیس کو سیدھی طرح سے جو حق ہے اسی طور پر انویسوییشن کر کے کلپیٹس کو سزا دینی چاہیے اس کے بعد جو ہے نا ان کو لے جا کے سری رام کا نعرہ لگانا کیا یہ دونوں کمیونٹیز میں جو ہے نا یہ نہیں ہے فرکشن کا باعث نہیں ہے یہ اس کے سیکشن الگ سے ہے اور یہ سیکشن بھی اس میں لگنا چاہیے اس کے بعد جو ہے نا ابھی ان کو ڈر ہے کہ میں ان کا کہنا ہے کہ میرے تو آنکھوں کو نظر نہیں آتا میں کہاں جاتا ہوں کہاں آتا ہوں یہ مجھے نہیں معلوم ہے میں کسی کی مدد سے ہی جانا جاتا ہوں کوئی نہ کوئی میری مدد کر دیتا ہے ایسے میں اگر مجھے آگے کوئی مار دے گا مجھے جان کا ڈر ہے ان کا کہنا ہے کہ شام کو میں نے چیپ منسل صاحب سے وقت مانگا ہے شام کو شاید وہ دیں گے مجھے تو میں ویدللہ شریف صاحب اور ان کو اور ان کے ساتھ دو لوگ آئے ہیں وہاں سے ان کو لے کے میں سی ام صاحب کے پاس جاؤں گا صدرہ میاجی سے ملو گا مل کے ان کی کہانی سنیں اور ان کی حفاظت بندوبست کرے وہ کیونکہ جو ماحول ہے اس ماحول میں کہیں ان کو یہ کرے اب یہ خاموش کیوں رہے ان کی پوچھے ان سے پوچھے وہ سوال پوچھے خاموش کیوں رہے پچیس تاریخ سے اٹیس تاریخ یہ خاموش کیوں رہے ان سے سوال آپ خود پوچھے گا بتائیں گے جب ایک نابینا کو یہ کہہ رہے کہ میں کہیں مسلم ہندو فساد نہ ہو جائے اس لیے میں خاموش رہا ان کا کہنا ہے اب اندازہ لگائیے کہ ہماری خوم کے لوگ کتنا یہ کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیسا سوچتے ہیں پر دوسروں کو بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے اب ایک نابینا یہ سوچ رہے کہیں ہندو مسلم فساد نہ ہو جائے اس لیے میں خاموش رہا یہ ایک افسوسناک حادثہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں نوجوان ساگر اور نرسہ جنہوں نے حسین صاحب کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس میں یہ ایک تو جو ہے بلکل آر ایس ایس سے جڑا ہوا ہے جو ساگر نام ہے وہ ایک سافٹر کمپنی میں کام کرتا ہے کرناٹیک میں کانگریس کی حکومت بننے کے بعد جو ہے بی جے پی اور آر ایس ایس بھوکلا گئی ہے پارلیمنٹ الیکشن آنے سے پہلے جو ہے ایسے حادثات کر کے خاص کر مسلمانوں میں ایک دہشت پیدا کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں ایسے ذہنی بیمار لوگ ہیں جو داڑی والوں سے نفرت کرتے ہیں اور مسلمان بوڑوں سے نوجوانوں سے جو ہے سری رام کے نعرے لگانا چاہتے ہیں وہاں جو ہے ایک بہت بڑا غیر مسلم طبخہ جنہوں نے جیسے کہ حسین صاحب کو وہاں بکرہ چلانے والے ایک میاں بیوی نے ان کی جان بچائی یہاں تک کہ ان کے کتے نے پہلے جو ہے ان ظالموں کو بھونگ کر جو ہے دور بھگایا ایسے لوگ بھی یہاں پہ ہیں موجودہ حالات میں ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ایسے اناثر جب بھی ایسا کریں ان کے اوپر سخت سخت کاروائی کی جائے حسین صاحب نے ایک اور بات کہی کہ مجھے یا کسی اور کوئی اس طریقے سے نہ کیا جائے یعنی ان کو صرف ان کی نہیں دوسرے بھی کوئی نابی نہ ہو یا کوئی داری والا ہو یا کوئی بھی ہو نہ ہندو مسلمان پہ ظلم کرے نہ مسلمان ہندو پہ ظلم کرے یہ جو ہے ہمارا متعلیہ ہے ایسا کہ اشرف صاحب نے کہا کہ رام جی کے بارے میں مجھے جو ہے اس وقت منظر بھوپلی کا ایک شیر یاد آتا ہے مسجد گرا کے مندر بنا ہو گیا ایسے آئی ادھیا میں تو رام جی بھی نہ آئیں گے میں سمجھتا ہوں رام بھی جو ہے شرم سے یہ ہوں گے کہ ان کے نام پہ جو ہے اس خصم سے ظلم معصوم لوگوں کے پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ایسا کوئی بھگوان کوئی یہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے ناظرین تازہ ترین خبروں کے لیے میرے ساتھ بنے رہے نیو سکشنڈ ڈیجیٹل کے ساتھ میں سوہل پرشاہ کیامرامین رحمان کے ساتھ موسیقی